تو آج کی ویڈیو میں میں ڈیٹیل کے ساتھ آپ لوگوں کے ساتھ یہ شیئر کروں گا کہ اس میں کون کون سی کنٹری اس کے لیے ای ویزا حاصل کرنے کے لیے الیجبل ہے اور کون کنٹری کے سٹیزن اس کے لیے اپلائی کر سکتا ہے پرنٹ شروع کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں کو ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اگر آپ لوگوں نے ابھی تک میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو برائی مہربانی میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے پرنٹ شروع کرتے ہیں پرنٹ سب سے پہلے آپ لوگوں نے گوگل کو اوپن کرنا ہے جب گوگل پیج اوپن ہو جائے تو آپ نے سرچ بار میں لکھنا ہے ساؤتہ پریقہ ای ویزا نیوز جب آپ لوگ یہ لکھ لو گیا تو سب سے ٹاپ میں ایک ویب سائٹ آئے گا ویب سائٹ کا نام ہے www.southaprikaweza.com تو یہ ساؤتہ پریقہ کا بالکل آتھنٹک ویب سائٹ ہے تو اس پر میں کلک کرتا ہوں پرنٹ جب میں نے کلک کیا تو سب سے ٹاپ میں آپ دیکھ سکتے ہیں ساؤتہ پریقہ ویزا وغیرہ اس پر ساؤتہ پریقہ ای ویزا کے حوالے سے بہت سارے انفرمیشن ہے ساؤتہ اپریٹین ای ویزا تو بی لانچ ان ٹوانٹی ٹوانٹی ٹو یعنی ساؤتہ پریقہ کا ای ویزا الیکٹرانک ویزا یہ لانچ ہوگا دوہزار بائس میں تو یہ مارچ دوہزار بائس میں انشاءاللہ بہت جلد لانچ ہوگا اور اس میں پر تین کنٹری یعنی پنڈرہ کنٹری کے سیٹیزن اس میں الیجیبل ہے کہ یہ ای ویزا کے لئے اپلائی کر سکتا ہے اور یہ ای ویزا دو تین دن کے اندر اندر حاصل کرے گا تو انشاءاللہ ابھی فیبری چل رہا ہے ایڈ فیبری ٹوانٹی ٹو چل رہا ہے تو انشاءاللہ مارچ میں یہ بہت جلد لانچ ہو جائے گا پر جیسے کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہو سوٹاپریقہ کا جو پائننس منسٹر ہے انوچ گوڈنگوانا ریسنٹلی ایک کھنپرنس پروگرام تھا انہوں نے اس بارے میں ڈیٹیل ہی سے نیو ای ویزا پالیسی کے متعلق بتا دیا کہ یہ سوٹاپریقہ یہ ای ویزا مارچ دوہزار بائس میں بہت جلد لانچ کرے گا اور اس میں پپٹین یعنی پندرہ کنٹری کا لیسٹ انہوں نے دے دیا اور ان کا نام باقیدگی سے لے لیا تو سوٹاپریقہ کا ای ویزا کا مین مقصد جو ہے نا ٹواریزم کو بوسٹ کرنا ہے ٹواریزم کو اٹھرٹ کرنا ہے اپنے کنٹری میں لانا ہے سوٹاپریقہ یہ ای ویزا سب سے پہلے انہوں نے مطلب یہ ٹرائل بیسز پر سٹارٹ کیا تھا نومیمبر دوہزار انیس میں ٹرائیول ٹواریزم کو سوٹاپریقہ میڈ ایزئر الیکٹرانک پر سوٹاپریقہ ویل بی بینیفیشل پر ٹواریسٹ اینڈ دے لوکل اکانومی تو پرنز اس کا مطلب ہے کہ الیکٹرانک ای ویزا سوٹاپریقہ جو لانچ کرے گا تو اس کا پائدہ یہی ہوگا ٹواریسٹ کو اور یہ لوکل جو اکانومی ہے یعنی سوٹاپریقہ کا جو معیشیت ہے اکانومی ہے تو اس کے لیے یہ ایڈوانٹیج پڑے گا ایڈوانٹیج پر ٹواریسٹ کیاہ جو لوگ ہیں وہ ان کے لیے یہی پائدہ ہوگا سیمپلیپیڈ ویزا ایپلیکیشن یعنی یہ آسان پراسیز ہوگا اور اس میں اتنا مشکل نہیں ہوگا آسان ہے گھنٹ پانچ منٹ کے اندر اندر پام پل کر ان لائن اپلائی کر سکتے ہو اس کی فیس وغیرہ مطلب پہ کر کے ان لائن اس کی سارا پراسیز ہوگا پاسٹر ویزا پراسیز اس کی جو پراسیز ہوگا وہ بہت جلد مطلب پاسٹ ہوگا یعنی دو تین دن کے اندر اندر سوٹاپریقہ کا ای ویزا آپ لوگ لے سک ہوگے سو پرسنٹ ان لائن نون نیڈ ٹو ویزٹ دے ایم بیسے یعنی ہی ہانڈرٹ پرسنٹ ان لائن سسٹم ہوگا اور آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ سوٹاپریقہ ایم بیسے کے لیے چلے جائے اور اتنی موٹی پائل بنا کر سوٹاپریقہ ایم بیسے کو جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہوگا یہ سو پرسن ان لائن پراسیز ہوگا ایڈوانٹیج پار دے لوکل ایکانومی تو یہ لوکل ایکانومی کی یعنی سوٹاپریقہ کی بات کر رہا ہے کہ ان کے لیے یہ ایڈوانٹیج ہوگا ریڈیوز ایڈمنسٹریشن ریکوارمنٹ جو ایڈمنسٹریشن ریکوارمنٹس ہوتے ہیں ان کو ریڈیوز کرے گا یعنی پارنر جو انویسٹر ہوگا انویسٹ کرنا چاہتا ہے سوٹاپریقہ میں پیسے لگانا چاہتا ہے کوئی انڈریسٹریل لیول پر کوئی کرانا لگاتا ہے کوئی اور سیکٹر میں انویسٹمنٹ کرتا ہے تو ان کے لیے بھی آسانی ہوگا سوٹاپریقہ وزٹ کرنے میں لائک ٹو اٹریک مور ٹوریزم اور اس میں پرنز جس طرح میں نے بتا دیا کہ یہ صرف ٹوریزم کو اٹریک کرنا چاہتا ہے ان کو بھولانا چاہتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ ٹوریزم آ جائے لوگ آ جائے اور ہماری ملک میں ٹوریزم کر لیا اور زہر سی بات ہے جب وہ ٹوریزم کی لے جائے گا تو اس ملک میں پیسے چھوڑے گا ہوتل پر اکاموڈیشن پورٹ ٹرانسپوڈیشن وغیرہ پرنٹ نیچے میں آ کر میں ابھی آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ کون کون سی کنٹری اس میں الیجیبل ہے یعنی سوٹاپریقہ کا ای ویزا کون کون سے کنٹری کے سیٹیزن لے سکتا ہے لسٹ آف کنٹری الیجیبل پر سوٹاپریقہ ای ویزا تو یہ سوٹاپریقہ حکومت کی طرف سے ایک لسٹ شائع ہوا ہے جس میں یہ ان کنٹری کا سیٹیزن سوٹاپریقہ ای ویزی کے لیے الیجیبل ہے اور آگے مارچ دوہزار بیس میں ان کے لیے اپلائی کر سکتا ہے کیمران ایجپٹ انڈیا نائجیریہ سعودی عرب چائنہ ایتوپیا ایران پیلپینز یوگانڈا ڈی آر کانگو کینیا میکسیکو اور پاکستان تو خوشی کا حبر ہے کہ پاکستان کی سیٹیزن بھی اس پراسس کے لیے الیجیبل ہے اور یہ انشاءاللہ مارچ دوہزار بیس میں جب یہ سارا سسٹم لانچ کر دے تو انشاءاللہ پاکستانی سیٹیزن اس کے لیے الیجیبل ہے اور آگے اپلائی کر سکتا ہے اور اپنا ای ویزا لے سکتا ہے اسی طرح انڈیا کا جو سیٹیزن ہوں گے سوٹاپریقہ ای ویزے کے لیے الیجیبل ہے اور آگے اپلائی کر کے اپنا ای ویزا لے سکے گا انشاءاللہ پرنٹ یہ سبجکٹو اپریوال اینڈ می بھی اپ ڈیٹیڈ تو یہ جو لیسٹو انہوں نے دیا ہے یہ سبجکٹو اپریوال جب یہ اپریوال ہو جائے اور می بھی اپ ڈیٹیڈ ہو جائے تو اس میں مطلب کمی بیشی ہو سکتی ہے اور کنٹری بیس میں انکلوٹ ہو سکتا ہے پرنٹ میں توڑا سے نیچے آگیا ہوں ٹائم بلائن آپ دے سوٹاپریقہ ای ویزا ایمپلیمنٹیشن یعنی سوٹاپریقہ کا جو ای ویزا کا جو سارا ٹائم بلائن تھا وہ میں ابھی اس پر آپ لوگوں کے ساتھ بات کرتا ہوں سوٹاپریقہ ایلیٹرونک ویزا ایز ناٹ لیو یٹ یعنی سوٹاپریقہ کا ای ویزا ایلیٹرونک ویزا یعنی ابھی لانچ نہیں ہوا ہے پروپر جس طرح سوٹاپریقہ گورنمنٹ کے منیسٹر فائننس پنیسٹر اور پریزیڈن نے بتایا ہے کہ مارچ دوہزر بائیس میں جل سے جل ان کو سٹارٹ کریں گے ہاویور دہ ٹائل ریچنگ ایٹس پائنل فیز ایلیٹرونک ویزا سٹارٹ ہو چکا ہے کچھ عرصے سے پہلے اور یہ ای ویزا سٹارٹ ہو چکا ہے بہت جلد آبیلیبل ہو جائے گا ریڈر کین فائنڈ ویلو آ ٹائم لائن ای ویزا اپلیمنٹیشن یعنی پڑھنے والوں یہ اس کا سارا ہسٹری ہے ٹائم لائن ہے ای ویزا کا انہوں نے یہ سٹارٹ کیا پرنٹ سب سے پہلے میں تھوڑا سا نیچے سے شروع ہو کر سارا ہسٹری اس کے بارے میں بتاتا ہوں مارچ دوہزر اٹھارہ میں سوٹاپریقہ گورنمنٹ انانس کیا الیکٹرانک ای ویزا بتا دیا کہ ای ویزا ہم لانچ کرنے جا رہا ہے تو یہ سارا پروسس مارچ دوہزر اٹھارہ سے شروع ہوا ہے پھر نومیمبر دوہزر بیس میں انہوں نے ای ویزا ٹائل پیس سٹارٹ کر دیا کینیا کنٹری کے ساتھ یعنی کینیا کے جو سٹیزن ہے ان کے ساتھ یہ سٹارٹ کیا اور انہوں نے ای گیٹس مطلب انسٹال کیا کیپ ٹاؤن انٹرنیشنل ائرپورٹ پر پھر پیبرری دوہزار بیس میں سوٹاپریقہ حکومت نے اناؤنس کر دیا ای ویزا ٹائل بیسس پر انہوں نے شروع کر دیا اور انہوں نے تھوڑا سے ایکسٹینڈ کر کے چائنہ انڈیا اور نائجیریہ سٹیزن کے لیے انہوں نے سٹارٹ کر دیا پھرنس پھر مائی دوہزاری کس میں ہوم اپیر منیسٹر ڈاکٹر ایران موسٹر سیلڈی نے اناؤنس کیا سمارٹ پاسپورٹ گیٹ مطلب انہوں نے انٹریڈیوز کیا اور اس میں اور بھی میجر ائرپورٹ پر سوٹ اپریقہ کے میجر جو بڑے بڑے ائرپورٹ ہے ان پر انہوں نے ای ویزا سسٹم ایکسٹینڈ کر دیا یعنی وسیع کر دیا دس اور نیشنلیٹیو یعنی کنٹریز کے ساتھ دس اور کنٹریو کے ساتھ پھرنس پھر نیومبر دوہزار اکیس میں فاران منیسٹر اینوچ گوڑانگوانا نے کنفارم کر دیا اور تصدیق کر دیا کہ اپیشلی طور پر ایک ویزا سیلڈ کیا جائے گا سوٹ اپریقہ ای ویزا لانچ کرنے کے لیے پائنلی ابھی جو جس طرح میں نے بتا دیا کہ مارچ دوہزار بیس میں سوٹ اپریقہ کا ای ویزا پپٹین کنٹری یعنی پندرہ ممالک کی سیٹیزن کے لیے لانچ کرنے جا رہا ہے جس میں روش نصیبے سے پاکستان انڈیا اور اسی طرح ایران سعود عرب یا کینیا وغیرہ کنٹری شامل ہے یہ مارچ دوہزار بیس میں سوٹ اپریقہ کا ای ویزا پاکستان اور اسی طرح پپٹین کنٹریز کا لسٹ ہے انہوں نے دے دیا ہے تو یہ ان کنٹری کا سیٹیزن سوٹ اپریقہ کا ای ویزا کے لیے اپلائی کر سکتا ہے اور اپنا ای ویزا لے سکتا ہے تو پرنز یہ ایک خوشی کا خبر تھا تو میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کے ساتھ یہ شیئر کر دوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا پرنز اگر آپ اسی طرح میرا انفرمیٹیو ویڈیو دیکھنا چاہتے ہو تو برائی مہربانی میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کی